پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والذینہم من عذاب ربیہم مشفقون اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں یعنی اطاعت اور اعمال صالحہ کے باوجود اللہ کی عظمت و جلالت کے پیش نظر اس کی گرفت سے وہ ڈرتے ہیں ایک مسلمان ایک مومن چاہے وہ کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کر لے چاہے وہ کتنے ہی اچھے کام بھلائی کے کام کیوں نہ کر لے وہ کبھی بھی اللہ سے نیڈر نہیں ہوتا اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا ہے اگر وہ نیک اعمال کر رہا ہے تو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ اعمال میرے زائے نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل میرے اللہ کی یہاں قابل قبول نہ ہو یعنی اتنی محنت کرنے کے باوجود اتنے اعمال کرنے کے باوجود کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا عمل زائے ہو جائے وہ اس بات سے ڈرتا ہے وہ اس بات سے خوف کاتا ہے ایک مومن لہذا اللہ رب العالمین کے در سے کہ کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب مجھ پر نازل نہ ہو جائے ان کے جسموں پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے وہ اللہ رب العالمین سے خوف کاتے ہیں ڈرتے ہیں لہذا ایک مسلمان جب نیک اعمال کرتا ہے تب بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین کے یہاں یہ ضائع اور برباد نہ ہو جائے اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتا ہے اور کبھی وہ گناہ کرتا ہے شیطان کے جھانسے میں فس کر کے تب بھی وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب مجھ پر نازل ہو جائے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں نفل روزوں کے تعلق سے اور ہماری بات چل رہی ہے پیر اور جمعیرات کے روزوں کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَأَحَبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَصَائِمُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعیرات کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہمارے نام اعمال کا دفتر اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیا جاتا ہے ہمارے نام اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَصَائِمُ تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں میں روزے سے رہوں اس بات کو میں پسند کرتا ہوں لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے روزہ رکھا کرتے تھے اگر آپ چاہتے ہیں اگر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اعمال جب اللہ کی یہاں پیش کیے جائے تو ہم روزے سے رہے روزے کی حالت میں رہے ایسی صورت میں پیر اور جمعیرات کے دن مجھے اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے دیکھئے ابتداء میں نفل روزوں میں معاملہ کیا ہوتا ہے ابتداء میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اس کے بعد جب آپ کو عادت پڑ جائیں گی کوئی تکلیف نہیں ہوگی ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی جس طرح سے رمضان میں جو لوگ سال میں ایک بار روزے رکھتے ہیں رمضان ٹو رمضان تو آپ دیکھیں رمضان میں ابتداء میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اس کے بعد فرنی ہوتی ہے تو آپ عادت بنائیے انشاءاللہ پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھنے کے عادت بنائیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ایسی صورت میں ہم روزے سے رہیں گے تو کتنی اچھی بات ہوگی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسری اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے کہ دنیا کی ہر چیز صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہوتی ہے حتیٰ کہ ہمیں جو نیک اعمال کی بھی توفیق ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہوتی ہے آپ دیکھیں قرآن مجید میں حضرت شعب علیہ السلام کے دعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حود میں حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ میرا ارادہ تو اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کرنے کا ہے اور میری توفیق اللہ کی مدد سے ہی ہے حروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں لہذا انہوں نے بھی یہی کہا وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ کہ اس کی توفیق مجھے اللہ رب العالمين دینے والا ہے میں تو کوشش کرتا ہوں بس توفیق کا معاملہ کس کے پاس ہے اللہ رب العالمين کے پاس ہے اسی طرح پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے معاذ میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں اور پھر فرمایا اللہ کے دعوہن فی دبر کل صلات کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑنا اللہم اعنی علا ذکرک وشکرک وحسن عبادتک کہ اے اللہ رب العالمين مجھے اپنا ذکر شکر اور بہترین عبادت کرنے کی توفیق ادا فرما یہ جو دعا ہے اللہم اعنی علا ذکرک وشکرک وحسن عبادتک باب اہل علی نے کہا کہ یہ نماز کے اندر کی دعا ہے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا نا کہ فی دبر کل صلات یعنی دبر اصل میں عربی میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کے سیرے کو آخری حصے کو لہذا نماز کا جو آخری حصہ ہے بعض علی نے کہا اس کے اندر پڑنا ہے بعض نے کہا باہر پڑنا ہے نماز کے مکمل ہونے کے بعد اس دعا کو پڑنا ہے اللہم اعنی علا ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اس دعا میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمين تو مجھے اپنا ذکر کرنے شکر کرنے اور بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں